مہنداز کرمچاد گاندھی جی کی جیون پر آدھاریت اگناٹک پرستوت کرنے جا رہے ہیں مہنداز کرمچاد گاندھی جی کا جن سال 1879 کے دو اکٹوبر کو گجرات کے پور وندر میں ہوا تھا ان کے پیتا جی کا نام تھا کرمچاد گاندھی اور ماتا جی کا نام تھا پتلی بھائے تو چلیے چلتے ہیں اس مہان ویکتی کے بچپن کے دنوں میں کرمانے وادھکارستے مہا پھلے شوکدہ چنہ مہا کرمہ پھلہے تربھو ماتے سنگوست کرمانی پتا جی اس لوگ کا ارٹھ کیا ہے بیٹا شریمت بھگوات گیتہ میں بھگوان شری کھرشنے نے ارزن سے کہا کہ تمہارے کرم پر ہی تمہارا ادھکار ہے لیکن پھل پر نہیں اس لیے پھل کی آسا مت کرو کرم کرتے جاؤ کتنا سندر ہے نا اس لوگ کا ارٹھ ہے نا پتا جی ہاں مہان اس لیے ہمیں اپنے کرم پورے نشتہ کے ساتھ کرنا چاہیے کرم کروگے تو پھل ضرور ملے گا ہمیں ہمیشہ صحیح راہ پر چل کر کرم کرنا چاہیے بھگوان شری کشنا صحیح راہ دکھا کر آگے بڑھنے میں ہمیشہ تمہاری مدد کریں گے سچ کہا پتا جی بھگوان شری کشنا کی کہی ہر بات انمول ہے ہاں بھگوات گیتہ میں منشہ جیون کی ہر دشا کو درسایا گیا ہے گلت راہ اور گلت سو بھاپ سے کیسے دور رہا جائے اس بیشے پر بھی ویشتار سے کہا گیا ہے ادبوت کتنی سندر ہے یہ اس لوگ کتنی سندر ہے اس کے عرط ہمارے جیون کی یاترہ میں بھگوات گیتہ بہت ضروری ہے ہاں پتا جی بیٹا ایسے بیٹھے رہنے سے نہیں ہوگا تمہیں ابھی پاتھ شالہ بھی جانا ہے لیکن اس سے پہلے چلو جللی سے حبیلی مندر ہو کر آتے ہیں نہیں تو پاتھ شالہ کے لیے دیر ہو جائے گی نہیں ماں نہیں میں حویلی نہیں جاؤں گا کیوں کیوں نہیں جاؤں گے بیٹے مجھے بہت شرم آتی ہے شرم ہاں ماں باہر جاتا ہو تو سبھی مجھے دیکھتے رہتے ہیں مجھے بہت شرم آتی ہے میرے گالوں کو چھونے آتے ہیں اور مجھے گود میں لینے چاہتے ہیں میرا نام پوچھتے ہیں نہیں ماں نہیں مجھے حویلی بھی نہیں جانا اور پاتھ شالہ بھی نہیں جانا میں گھر میں ہی رہوں گا تو کس کے ساتھ رہو گے گھر میں تمہیں تو اکیلے رہنے میں بھی در لگتا ہے کیوں پتا جی تو رہیں گے نا تمہارے پتا جی راز کوٹ جائیں گے ڈائی ماں ڈائی ماں تو ہے ڈائی ماں سے شرم نہیں لگتی ڈائی ماں بھی تو تم کو پیار سے گودی میں لیتی ہے ڈائی ماں سے کیوں شرم آئے گی ڈائی ماں تو میرے ساتھ کھیلتی ہے مجھے کہانی سناتی ہے اور مجھے کوئی سوال بھی نہیں پوچھتی ڈائی ماں کہتی ہے کہ بھگوان رام کا نام لینے سے اندھیری راتوں میں بھی در نہیں لگتا اور کوئی ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا پرابو شری رام سب کی سرکشہ کرتے ہیں اور سہاسی بھی بناتے ہیں ہماری ڈائی ماں بہت اچھی ہے اچھا ہاں لیکن ماں باہر جاتا ہو تو لوگ مجھے گود میں اٹھاتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا تم سے پیار کرتے ہیں اور اس لئے تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہیں گودی میں اٹھاتے ہیں تو اتنا سوال کیوں کرتے ہیں بیٹا تمہارا نام کیا ہے پاٹ سالہ جاتے ہو کی نہیں آج روڈی کھایا کی نہیں 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 ماں میں حویلی نہیں چاہوں گا ایسے مت کہو بیٹا حویلی جا کر تم پراثنہ کر پاؤ گے پراثنہ میں ایسی شکٹی ہے جس سے تمہیں اپنی سب کام سمبھب کر آگے بڑھنے میں شکٹی ملے گی سب کام نشوارت بھاؤ سے کرنے میں ایک آگرطہ بڑھے گی تمہیں سفل ہونے کے لیے دھیریہ پراثن کرے گی کیا تمہیں شکٹی ایک آگرطہ اور دھیریہ چاہیے ہاں ہاں ماں چاہیے تب میں پتا جی کی طرح سہاشی بنوں گا پیارا بنوں گا ہے نا پتا جی ہمارے موہن کو سب سے اچھا بننا بڑھے گا جاؤ ابھی تم اپنے ماں کے ساتھ ہوایلی مندیر جاؤ اور وہاں سے لوت کر پاتھ چلا جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا جی پرنام 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 کل ہم نے کیا پڑھا تھا بچو رام جی رام جی ہاں رام جی رہو سری رام جب چودھا سال کے ونوواز کا سمائے ویتیت کر رہے تھے ٹھیک ہے 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 سمجھے بچو ہاں ہاں اور ایک بات سنو آج ہمارے سکول کا نرکشن کرنے کے لئے مستر گل سر آئیں گے اور گل سر تم لوگوں کو جو بھی سوال پوچھے اس کا سہی سہی جواب دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے دھوم لوگوں کے ساتھ تھوڑا انٹر ٹھیکشن کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہارا نام کیا ہے میرا نام Mohandas Karamchand Gandhi ہے یوں میرا نام Arvin Prasad ہے مجھے اور آپ میرا نام ہے پرکان بادل اکی اکی آس تم لوگوں نے کلاس میں کیا سکھا راپن کے لنکہ کانچ کی بیشے میں پڑھایا سر اکی ستودانس میں تم لوگوں کو کچھ انگلیش ورڈس کہوں گا تم لوگ لیخنا ہے سر کیا انگلیش شبد لکھنے دیں گے یا ستودانس تم لوگ کتل تائگر کت مانکی دوگ یہ فائیو انگلیش ورڈ لکھو میں تم لوگوں کو فائیو منٹس دیتا ہوں ای ریپیٹ کتل تائگر کت مانکی دوگ سہی سہی لکھنا موہن ٹھیک ہے سر موہنڈاس میں نے تمہیں صحیح شبد لکھ کر بھی دکھایا پھر بھی تم نے کیوں صحیح نہیں کیا آپ نے صحیح شبد لکھ کر دکھایا تھا میں نے دیکھا تھا تو تم نے صحیح کیوں نہیں کیا صرف تم نے ہی غلط لکھا تھا تمہارے علاوہ سب نے صحیح لکھا تھا میں جانتا ہوں گرو جی لیکن میں نقل نہیں کرنا چاہتا میں غلط راستے سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہوں گرو جی موہن چلو چلو ہم لوگ کھیلنے چلتے ہیں چلو ہاں موہن چلو میں نہیں کھیلوں گا مجھے کھیل کچھ ایک دم بس لیں ارے یار موہن موہن کو مرگا بنا دیں گے چلو دوست ہم کھیلتے ہیں چلو موہن چلو ہم کھیلنے چلتے ہیں چلو نا چلو تم لوگ پینا دوستو ہم لوگ اب کیا کھیلیں گے پتا ہے کیا کباتش ادوستو با ادوست با دوستو کپ میں آپ کبار با کبار با کپ موووو کبار با کم پتا ہے موہن ابھی تو ماؤ دن بیٹھتے گئے دھیرے دھیرے سمائی کے ساتھ شیشو گاندھی نے کشور اوستح پراب کی کشور اوستح پراب ہونے پر پیتہ ماتہ نے کستروہ کے ساتھ ان کا ویوہ کرار دیا وہ ہمیشہ ستھ کی راہوں پر چلنے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ کہیں نہ کہیں وچلید بھی ہوئے تھے میں آپ کو وچن دیتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا میں کر چکاؤں گا اب تک میں نے اپنی پتنی اور خطر کو بیچ کر آپ کے کرج کا کچھ انس چکایا ہے سورس دوبنے میں ابھی بھی کچھ پل باقی ہے میں خود کو بیچ کر بھی آپ کا کرچ چکاؤں گا بہ کیا بات کہیں ہے رازہ حریت چندر نے چاہے جو بھی ہو میں اپنے وچن سے مو نہیں مور سکتا ایک بار وچن دیا تو دے دیا موہن یہ سب کیا بول رہے ہو بیٹے ارے پتا جی آپ میں تف سے سن رہا تھا کہ تم کچھ بول رہے تھے یہ کیا بول رہے تھے موہن کل جو میں نے آپ کو کہا تھا ناٹک دکھنے جانا ہے اوہ ہاں ہریت چندر ناٹک تھا نا ہاں پیتا جی کل ایک ناٹک دکھ کر بہت اچھا لگا ناٹک کے ہی سنگلاپ یاد کر رہا تھا جانتے ہیں پیتا جی راجہ حریت چندر اپنے وچن کا پالن کرنے کے لیے اپنی پتنی اور پتر کے ساتھ خود بھی ایک داس کے جیون بیٹاتے تھے زیبن کے بیبداؤں میں بھی ہریت چندر ستھ کی راہوں سے دور نہیں ہوئے اس کہانی نے مجھے بہت آکرشت کیا ہے پیتا جی ہاں وہ ایک مہان بیقتی تھے ستھ کی رکشہ کے لیے انہیں اپنے راجہ اور پریوار تک کا بھی تیار کرنا پڑا تھا پیتا جی اس ناٹک میں مجھے ستھ کی شکتی دکھائی دیا ہم سبھی کو ان کے جیسے ستھ کی راہوں پر چلنا چاہیے میں بھی ان کے جیسے ستھ کی راہوں پر چل پاؤ گے کیوں نہیں ہمیں بھگوان پر وشواس رکھنا پڑے گا اور دھریے کے ساتھ ہم ستھ کی راہ پر آگے بڑھ پائیں گے آج سے میں ستھ کی راہ پر چلوں گا اور ہمیشہ سچ بات بولوں گا مہد اس شماس میں تمہیں انہیکوں لوگ ملیں گے ان میں سے کچھ لوگ تمہیں وچھلیت کر کر بربادی کی اور لے جانے کی کوشش کریں گے تمہیں ستھ کی راہ میں ملے ان سارے کٹھینائیوں کو پار کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی پرے گی ہر قدم تمہیں ساو دھانی سے دینا پرے گا اور تمہاری ہر بات سپسٹ ہونی پرے گی تب دیکھنا سب تمہارا سممان کریں گے اور تم سفلتا کی اور آگے بڑھ پاؤ گے ٹھیک ہے بٹا جی میں کوشش کروں گا اگوان سری کرشن تمہارا کلیان کریں اوہو ابھی تک آیا ہی نہیں اتنا دیر کر دیا ایسے دیر کرے گا تو جیبن میں کیا کرے گا سمیہ کا کچھ مول نہیں سمجھتا بھرا مت ماننا موہن مجھے دیر ہو گئی ارے کوئی بات نہیں لگن تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا مجھے بہت کام ہے ارے رکو بھائی رکو تھوڑا تو صبر رکھو میں آج تم کو ایک سندر چیز دکھاؤں گا چیز کیا چیز دکھاؤں گے رکو یہ دیکھو ارے کیا ہے یہ سب دیکھ تو لو تبھی تو پتہ چلے گا کہ کیا لیا ہوں تمہارے لیے ارے چھے 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 یہ سب تو مانچ ہے یہ سب کیا دکھایا تم نے مجھے چھے 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 صرف دکھایا ہی نہیں کھانا بھی پڑے گا تم کو رام 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 یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایسا پاپ میں نہیں کر سکتا تم جسے پاپ کہہ رہے ہو اسی سے بھارتیوں کی جیون جوری ہوئی ہے یہ سب کیا بک رہے ہو تم مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہو میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ مانگس نہ کھانے کے وجہ سے ہی ہم بھارتیاں ان برٹیس سے کمجور اور درپوک ہیں ایسے کمجور سینہ کے جریے تم بھارت کو برٹیس کے ہاتھوں سے آجات نہیں کر پاؤگے یہ برٹیس لوگ یہ سب کھانا کھاتے ہیں اسی لیے وہ لوگ ہم سے جیدہ سکتشالی اور بڑھیمان ہے لیکن یہ ہمارے دھرم کے خلاب ہے برٹیس کے ساسن سے آزادی پانے میں تمہیں تمہارا دھرم کبھی مدد نہیں کرے گا ان برٹیسوں سے ساسن واپس لانے کے لیے ہمیں سکتشالی بننا پرے گا نہیں تو ہم کبھی ان برٹیسوں کو ہرانی پائیں گے ہماری لئے مانچ کھانا تو چھوڑو اسے چھونا بھی بہت بارا پاپ ہے چھوڑو تمہارے نیتی آدرس کی بار بہت سے گنی گیانی لوگ ہمارے شہ پاتھی یہاں تک کہ ہمارے شکسک بھی چپ چپ کر مانگ سکھاتے ہیں تمہارا سوچنا غلط ہے لیکن اسی لئے اسی لئے گزراتی کبھی نرماد نے اپنی ایک کبیتہ کے جریے بھارتیوں کو جاکروک کرنے کے لیے کہا ہے کہ دیکھو سکتشالی انگریجوں کو کیسے چھوٹے چھوٹے بھارتیوں کو ساشن کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ مانگ سکھا کر پانچ کیوبیت اچھا ہوتے ہیں اس لئے دوست تم بھی میرے جیسے بلوان اور شکتشالی بننا چاہتے ہو تو مانگ سکھاؤ تم مانگ سکھا کریں اس لئے تم کمجور اور درپوک ہو ارے یہاں تک کہ تم رات کو اکیلے باہر نکلنے سے بھی درتے ہو بھلائے کے لئے بول رہا ہوں تم ان بریٹیشوں کو ہرانے کے لئے کھاؤ اس شماس کی بھلائی کے لئے کھاؤ تم بریٹیش کو ہرانے کے لئے کھاؤ دیکھو مانگ سکھانے کے وزہ سے ہی میں آج ساب ہاتھ چے پکڑ سکتا ہوں چور کا سامنا کر سکتا ہوں کھاؤ لیکن دوست کیسا لگ رہا ہے اتنا سواد نہیں ہے میں ایک ایسا چیز لائیا ہوں جس سے تُن کو جرور سواد ملے گا اور کیا لائے ہو یہ دیکھو ستہ ہاں یہ لو لیکن یہ کیا ہے یہ تو آدھا پیا ہوا ستے کے تکڑے ہیں ستے خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہے دوست آج یہی پی لو کل لیکن تمہیں لانا پڑے گا میرے پاس پیسے نہیں ہے آہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کیسے ستہ کڑی دوں کھر کے نوکر کے جیب سے پہلے بھی پیسے چُرائے ہیں میرے نہیں نہیں اسے پتہ ترے گا تو بہت بڑا ہوگا میرے جیب میں بازار کرنے کے لئے دیئے گوئے پیسے سے جو ایک دو پیسے چوری کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں ماں پیتا جی بھی سو رہے ہیں یہی موقع ہے دیکھتا ہوں علماری میں کچھ ملتا ہے کی نہیں دیکھتا ہوں مہینے 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 یہ تو یہ تو بڑے بھائی آمیں سنے کے قڑے ہیں یہاں سے ہے اگر تھوڑا سا سونا کارٹ کر بیچ دو دوست کے ساتھ کیک ایک دم کیک مہی کرتا پوچھنی پیتا جی سادر پرنام غلط سنگت میں پڑھ کر میں نے آپ سے اور ماں سے چھوٹ بولا دوست کے ساتھ ماں سکھا کر آنے کے بعد پیت میں بھوک نہیں رہتی ماں جب پوچھتی ہے کیوں کھانا کم کھاتا ہوں تب مجھے چھوٹ بولنا پڑتا ہے یہ سب باتیں مجھے دوک دیتی ہیں آپ سے اور ماں سے چھپا کر میں نے بڑا کام کیا ہے میں نے اپنے دوست کو دیلتا سے بول لیا کہ میں اب کبھی ماں نہیں کھاؤں گا میں نے پیسا اور سونا بھی چھوٹایا ہے پراش چھتھی کی آگ میں چلس کر میں نے آپ کے سامنے اپنے دوست فیکار کرنے کا فیصلہ کیا آپ کے سامنے آ کر سچ کہنے کی حمد نہیں کیا اس لئے اس چھتھی میں میں نے سب لکھ دیا میرے دوستوں کیلئے آپ مجھے شما کر دیں آپ کا اپنا موہن مجھے ماف کر دیجے پیتا جی مجھے ماف کر دیجے پیتا جی مجھے پتا تھا میرے دوست فیکار کرنے کا یہ کاریا میرے پتا جی کو میرے وشای آسوست کرے گی اور میرے اوپر ان کا وشواس اور سنے بڑھائے گی کعوہ گاندھی کے آنکھوں سے گرتی ایک ایک آنسو کی بوند مہندس کے دل کے پاپ کو دھو ڈالتے ہیں کعوہ گاندھی کے دیا اور پریم نے مہندس کرمچند گاندھی جی کا من ساف کر دیا اور ان کے پاپوں کا پراشتشت کیا مہندس کرمچند گاندھی کے من سے سب بری سوچ پل بھر میں دور ہو گئے ہیں اس دن سے گاندھی کے جیون میں لوب پرلوبھن کا کوئی ستھان نہیں رہا مہندس کرمچند گاندھی سدا ست کے راہوں پر چلتے گئے اور ہمیشہ سماج کے لیے کام کرتے گئے مہندس کرمکم معاف کیجیے سر آپ کتنے دنوں سے یہاں پر رہے ساؤٹ افریقا کی بات کر رہے ہو ہاں سر ایک ہوتے سے لیکن آپ نے ٹرین کا ٹکٹ کیسے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کالے کھولی کیوں میرے پاس تو ٹکٹ ہے سیدہ ٹکٹ یہ دکھئے پھرسٹ کلاس کا ٹکٹ کیسے ملا یہ فرس کلاس ٹکٹ میں نے داک سے مانگایا ہے میں وکیل ہوں یہاں کوئی کالا وکیل نہیں ہے یہ ساوٹ افریقہ ہے جم فرس کلاس میں نہیں جا سکتے تھرڈ کلاس میں جاؤ کھولی نہیں نہیں رکھئے یہ دیکھئے مہنداز کرمچان گانڈی اٹھون میو بلو ابھی میں پیٹروریا جا رہا ہوں ایک ہندوستانی مقدمے کے لیے سنا نہیں ساوٹ افریقہ میں کوئی کالا وکیل نہیں ہے مہودے میں نے لندن سے وکالت کیے اور میں آئی کوٹ کا سدیس ہوں نونسنس لے جاؤ اسے تھرڈ کلاس میں نہیں تو دھکے مار کر باہر کر دو میں فرس کلاس میں کیوں نہیں جاؤں گا آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دوربال ہیں موسیقی 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 یہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ سب سہن نہیں ہوتا آپ لوگ کیسے یہ سب سہن کرتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم تیسرے سرینی کے یوگ کے ہیں ہم کیسے پہلے سرینی میں جائیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے ہم پرے لکے ہیں ہم بھی یوگ ہے ساوٹ آفریقہ میں کوئی کالا وکیل نہیں آپ لوگ تو یہی پہ ناوکری کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کیوں سہن کرتے ہیں آپ کا وہ جگہ انگلینڈ تھا یہاں بھی انگلینڈ کا ہی شاسن چلتا ہے تو ساوٹ آفریقہ میں جادہ تل لوگوں کو کھیٹی اور مزدوری کے لیے ہی رکھا جاتا ہے اس سے اوپر نہیں رکھا جاتا یہ انگریز کبھی نہیں چاہتے کہ ہندو مسلمان برے کام کرے یہ بہت برا نیای ہے انگریزوں کے سمان ہونے کے لیے کسی بھی ہندوستانی کا کوئی ادھکار نہیں آپ لوگ اس کا ویروتھ جرور کریں تو وہ نہیں کر سکتے ہمارا بھی یہاں جینے کا ادھکار ہے ہم اپنے حساب سے کیوں نہیں رہ سکتے ہمیں بان کے رکھنے کا ادھکار انگریزوں کو کس نے دیا آپ وکیل ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ مقدمہ ہی لڑتے رہیں گے بڑی ویروتھ ہو تو کچھ امیت کر سکتے ہیں بھارتیوں کے اوپر انگریزوں دوارہ کیے گئے راجنیتک اور ساماجک انیائی کو دیکھ کر گاندھی دکھی تھے سبھی چھیتر میں انیائی دیکھ انہوں نے اس کا ویروتھ کرنے کا سنکلپ کیا اور بھارتیوں کا نیتریتو دے کر ورن ویبھید ویروتھی جنگ کی شروعات کی ستیگرہ شبد کا پریوگ گاندھی جی نے ساؤتھ افریقہ میں پہلی بار کی تھی گاندھی جی کا ماننا تھا کہ ستی اور نیشتھا کے ساتھ ہی جنتان راجنیتک کاریوں میں آتمنیوگ کر سکتے ہیں اس چنتہ کے ساتھ 1915 کو مہاتمہ گاندھی بھارت لوٹ آئے بہت دینوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے ملو ہمارے بیہار میں ہم اپنے فسل بیس نہیں سکتے ہم مہنت کر کے فسل اگاتے ہیں لیکن ہمارے فسل پر جمیدار اپنا آدھیکار کر کے اس سے دھن کماتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہ تو فسل رہتا ہے نہ ہی دھن ہم یہاں تک ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہتا بیروت نہیں کیا کیا بیروت کرنے سے گولی مار دیتے ہیں مجبور ہو کر سب چھپ رہتے ہیں میں آپ کے ساتھ اتر بیہار کے چمپارن گجرات کے کھیڑا اور احمدباد میں ہوئے بیوادوں کے سمادھان کے ہے تو کوشش کروگا پرائل لائن کے چاروں اور اتنے لوگ کیا ہوا ہے مجھے کچھ نہیں پتا سر مجھے سے بیٹنا پتا ہے کہ کوئی آیا ہے اس ٹرین سے کون آئیں گے جس کے لئے اتنا بھی نہیں پتا سر کون ہو تم میں مہندہ سکرمچن گاندھی یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہتا ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ جس ٹرین سے آئے ہو اسی سے واپس چلے جاؤ ان لوگوں کو میری ضرورت ہے یاد رکھنا تھاڑی سی بھی گھر بڑ کی تو ایرسٹ کر لیں گے مجھے کیوں ایرسٹ کریں گے تھا کہ یہاں کوئی دکت نہ ہو میری ماتر بھومی ہے یہ یہاں کہیں بھی کھومنے کا مجھے پورا حق ہے کوئی مجھے روپ نہیں سکتا مجھے کسی کی انومتی کی ضرورت نہیں ہے اگر کچھ بھی گر بڑ ہوا تو اس کا جمعہ دار تم ہوں گے ہٹ ہٹ جاؤ چندہ مت کرو ہماری سمپتی ہماری کمائی ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہمارے بچے مر رہے ہیں کھانا نہ ملنے کے کارک کچھ کیجئے ہاں 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 کچھ کیجئے یہاں سب زمین میں کھیٹی ہوتا ہے ہاں پورے زمین پہ ہجاروں کشان بڑی محنت سے حل جوت کر بہت سارے فصل اگاتے ہیں لیکن سب فصل یہ جمعیدار اور انگریس لے جاتے ہیں کشانوں کو فصل نہیں ملتا کھانے کو نہیں ملتا ہے اور بہت لوگ مارے بھی گئے ہیں ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کیا آپ ہی ہے ایم کے گاندھی جی ہاں آپ کو بڑی دکھ کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ آپ کو گرفتر کیا جاتا ہے لیکن مجھے کوئی دکھ نہیں تم یہاں بھی سف افریقہ جیسے ہی ہو کیا کریں سماج کے لیے ماتربھومی کے لیے جب بھی میجیسٹریٹ خانونی پرکریہ سے جیل گلاتے ہیں تب میں جیل آتا ہوں کپڑے بھی چھوڑ دیا یہی تو کپڑے ہیں تم کب تک ایسے رہو گے موہن جب تک سمادھان نہیں ہوگا تب تک تب تک میری لڑائی جاری رہے گی کچھ پل کے لیے اندر جا سکتا ہوں میں بھی میسینری ہوں تم کو سب باپو کہتے ہیں موہن میں بڑا ہو گیا ہوں چارلی تمہاری مدد چاہیے بولو میں کیا کر سکتا ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں تم ہمیں بہت مدد کر سکتے ہوں انگریز بھی سمجھیں گے کہ ہم خود بھی لڑائی کر سکتے ہیں اس سماز میں ہو رہے آئے دن ہتھیاچار سوچن یہ سب تم لکھ کر ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کر سکتے ہوں ضرور کروں گا موہن میں کلکھتہ جاؤں گا اور تم گھڑ بھائی میں نے گھڑ بھائی نہیں کیا چارلی تم جہاں بھی کیوں نہ رہو ہمیشہ میرے دل میں رہو گئے چاروں اور زیبہتیا تورچہ دھام کی زمین ہڑپنا پھرپارٹی ہڑپنا ایت سیکرہ ساب کیا گھلی مار کر لوگوں کو بھی مارا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا کرے کچھ سہمز میں نہیں آ رہا کیسے سولف کیا جائے سب بگاوات کے نام پھر جوش میں ہے صرف ایک آدمی نے سارے لوگوں میں جوش بھر دیا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لاتھی کے علاوہ کچھ نہیں ہے چاروں اور صرف ہندوستان کی آزادی کے نارے انہیں چاہیے اپنے سیمپٹی کا اڈھکار اور کسان کے اگائے فضل کسان کے ہاتھ تب ہی شاند ہوگا شاند ہوگا کیا ان سب دوکومنٹس پر آپ کا سیگنیچر ہوگا تو سول ہوگا ٹھیک ہے دیجئے سیگنیچر کر دیتا ہوں شاند ہوتا ہے تو ہو جائے آ سمنجس میں ہوں ہمیں شاید جھوٹا نہیں کہیں گے گاندھی سائید ہمارے گورمنٹ پر ایکین کریں گے اور ہمیں بھی سائید جھوٹا نہیں کہیں گے لیکن انہیں ازادی نہیں دے سکتے انہیں ہمارے نیچے رکھنا ہی پڑے گا میں بہت خوش ہوں کہ آپ آئے ہیں میں بھی خوش ہوں آپ لوگوں سے مل کر چاروں اور آندولن چل رہی ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا انگری جو کا اتیا چار بڑھ چکا ہے اتیا چار سے کئی لوگ بگلانگ بن چکے ہیں کئی لوگ تو مارے بھی جا چکے ہیں ہم بھی ہنسا کا رستہ اپناتے ہیں کچھ کراندیکاریوں نے تو اپنایا بھی ہے ایسے ہنسا کرنے سے اتیا چار بڑھ جائے گا وہ لوگ اپنا پورا زور لگا کر ہم پر شاسند کریں گے ہم اس کا جواب کیسے دیں گے سماچار پتروں میں لکھی گئی باتوں سے جاگ رکتا تو آ رہی ہے لیکن انگریس اس کا بھی دمان کر رہی ہے اور ہم اور ہم بے وس ہو کر دیکھ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں صرف ستیہ گرہ کے جریے کیا ہوگا یہ سب کر کے ستیہ گرہ یا اہنسہ اندولن ہوگا ایک آدھیاتمی اندولن ایک بشدی کرن اور پرہشت کرن کا پرکریہ اس سال انیس سن انیس کے چھے اپریل کو ہرطال کاریکرم کے ساتھ ستیہ گرہ اندولن شروع ہوگا سب لوگ اپنا بیاپار چھوڑ کر صرف انشن اور پرارتھنا کریں گے کوئی کام نہیں چلے گا بہت اچھا ہوگا ایسا کرنے سے انگریجوں کے پاس کوئی اپاہی نہیں رہے گا لیکن اتنے لوگوں سے کام بند کروانا کیا آسان ہوگا ہمیں کانگریس کو اس اندولن کے بارے میں چاروں اور پرچار کرنا ہوگا کئی سارے سماچار پتر تو ہے ہی سبھی میں اس کا پرچار کیا جائے چنتہ مت کیجئے میں دے دوں گا سبھی سماچار پتروں میں دیکھنا انگریز کام جائیں گے ہمیں کام پر لگ جانا چاہیے اس کا پھل ضرور ملے گا انگریز کب تک ہم پر شاسن کرتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں باپو آپ کے جیل میں رہنے کے بیج کسی بھی طرح کی آندولن نہیں ہوئی میں اور پٹیل جی ہنسات مک گھٹناو کو روکنے کیلئے دن رات کوشش کر رہے ہیں بہت اچھا لیکن ہم کچھ انگریز سپاہیوں کو بچھا نہیں پائے انگریز سپاہیوں کے اتتاچار سے ہمارے بھی کچھ لوگ گھائل ہوئے تھے گولی میں ہم کم لوگ تھے اس لئے شانتی اٹور تھی میں نے تو کبھی ہنچہ نہیں چاہی میرے لئے ہنچہ ہی ایک ماں ترمار گہ دہریہ ہنچہ کے وجہ سے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں ہم جتنا بھی کوشش کریں انہونی ہو ہی جاتی ہے میں ہنچہ چاہتا ہوں 1919 کی ستیہ گرہ اندولن ایک بڑی گن اندولن کا روپ دھارن کر چکی تھی اس اندولن نے مہاتمہ گاندھی کو ایک بہت سمبھ بھارتی نیتا کے روپ میں پرتشتہ کر چکی تھی گاندھی کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن ترنت انہیں چھوڑ بھی دیا تھا سرکار چھے اپریل کے ہرطال کے ایک ہفتے کے اندر ہی پنجاب کے زیادہ تر حصوں میں اندولن نے جوڑ پکڑ لیا تھا تیرہ اپریل کو امریت سر کے جالیان والا باغ میں ایک جن سبحہ کا آئیوجن کیا گیا تھا اس وقت سرکشہ کے دائت میں رہنے والے جنرل دائیار نے اس سبحہ کے آئیوجن میں کوئی روک نہیں لگایا تھا سبحہ جب چل رہا تھا تب ہی جنرل دائیار کے آدیش سے سپاہیوں نے احسرہ اور نرست جنتہ کے اوپر بڑی نردیتہ سے گولی چلانا شروع کیا تھا ہزاروں لوگ مارے گئے مہاتمہ گاندھی چونک گئے تھے اس ہتیا کے بعد سب ہی اہنسہ آندولن میں کود گئے گاندھی کے نردیش سے بلائیتے کپڑوں کو جلا دیا گیا انگریز چنتیت ہو گئے انگریز جو کا ویپار بند ہونے لگا مہاتمہ گاندھی کا ایک ہی وانی ہندو مسلمان ہم سب کو ایک ساتھ چاہیے ہنسہ کے مارک سے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا ہاں چاروں اور پرچار ہوگا ہندوستان کا نون بائیلنس کیا کیا جائے ہم آندولن بند کر دیں کیا جالیان والا باگ کے بعد تو ایسی گھٹنا ہونی ہی تھی جیسے لوگوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی لوگ تو جاگرود ہوں گے ہی ایسی مانشکتہ سب کا وناش کرے گی اور کتنے لوگوں کو ایسے مرنا پڑے گا دیش اب آگے بڑھ چکی ہے اس کا ادھر تو دینا ہی ہوگا اگر تم لوگ مار پیت اور ہنچہ سے دیش کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو میں تم لوگ کے ساتھ نہیں تم لوگ اپنا پتھ خود دھون لو میں ہنچہ کے مالک سے دیش کو آزادی دلاؤں گا ہمارے سمجھانے سے بھی مہاتما سب لوگ جاگرود ہو چکے ہیں اور کتنا شہن کریں گے اس کا صرف ایک ہی اتتر ہے گولی ان انگریزوں کو گولی مار کر انہیں شانت کرنے کے لیے اور آزادی پانے کے لیے میں آمڈان انشان کروں گا تب ہی یہ سب ختم ہوگا انگریز ان سب سے نہیں پیت لیں گے بلکہ اتیچار بڑھے گی کہیں شانتی نہیں آئے گی باپو میں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ میں جرور کروں گا آمڈان انشان سے مہاتمہ گاندھی بیمار پڑ گئے سب نے مل کر گاندھی کے انشان کو توڑنے کی کوشش کی لیکن مہاتمہ گاندھی تو اٹل تھے ان کا تو ایک ہی منطر تھا ست اور اہنسا سے جیت ملنا نششت ہے جوہرلال نہرو بللب بھائی پٹل سب ہی نے مل کر ہر جگہ میں لوگوں کو ہنسا بند کرنے کی لئے سمجھانے لگے سب ست یقرحہ اندولن سے جوڑنے لگے ہنسا تو بند ہو گیا لیکن انگریزوں نے مہاتمہ گاندھی کو گریفتار کر لیا انگریزوں نے سوچا تھا کہ مہاتمہ گاندھی کو گریفتار کرنے سے ہنسا پھر بڑھ جائے گے لیکن انگریز مہاتمہ گاندھی کو سممان بھی کرتے تھے نان کوپریشن کا ایک گھیل لیکس ہوتا ہے سرکار کو جر سے اکھار نہ اور دیش دروح کر نہ کسی بھی تھرہ سے کسی بھی بادشی سے نہیں مانیں گے ایسا آپ نے نہیں لکھا میں نہیں لکھا ہے میں عدالت کا سممان کرتے ہوئے اور زیادہ سمی نہ لیتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ بیٹیش کا شاشن اور دمن کرنے کی نیتی کبھی ماننے کی یوگ نہیں ہے اور کوئی سہن بھی نہیں کرے مہتم آپ کو کھئی وکیل چاہیے تو بولو مجھے کسی بھی طرح کی مدد نہیں چاہیے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا جج شہاب اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں دوشی ہوں تو مجھے سزا دیجئے میں بریتیش کے دمن نیتی کے بیرود میں اہنسہ آندولن چلاتے جاؤں گا اور بریتیش کا کسی بھی پرستاب نہیں مانوں گا میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ایک جاج کے حساب سے عدالت کے نیموں کے انسار آپ کو چھے سال کی قید کی سجا سناتا ہوں مہتما اگر چیف جسٹس آپ کی باتوں پر گوھر کر کے آپ کی سجا کم کرتے ہے تھا مجھے بہت خوشی ہوگی چاروں اور اندولن کوئی بریتیش حکومت ماننا نہیں چاہتا بریتیش کمپینی کے سبھی سامان بند ہو گیا ہے چاروں اور صرف مہتما مہتما کے وضع سے ہی سب ہو رہا ہے ونہ کوئی وائلنس کے سبھی ڈینگو کا خاتمہ کرکی آج جان ہون ہون کچھ چلے ہے جالیان والا باگ کے کھولی باری کے بھاد کوئی بریتیش حکومت کو نہیں مان رہے ہیں مہتما مہتما گاندھی نے ڈینگو 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 ڈینگو